ابھی آپ کو ایک اور بڑی خبر دے دیں کہ جمیل احمد کو گورنسٹریٹ بینک تائینات کر دیا گیا ہے اس سے متعلق نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے مزید تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس سے متعلق ہماری نمائندگان سے رابطہ کریں گے اور پورٹفولیو کیا ہے جمیل احمد کا اس سے متعلق بھی اپنے نمائندے اشرف ملخم سے جانتے ہیں اشرف بڑی خبر بڑی دیر کے بعد تائیناتی ہو گئی ہے بتائیے گا ان کا پورٹفولیو بھی اور اس خبر کی تفصیلات بھی یہ ایک خاص ایکسپیرینس بینکر ہیں لیکن کی تائیناتی بڑی اچھی چیز ہے کہوں کہ یہ محفو کا پروگرام بھی آج کل ہونا جارہا لیکن ابھی تک ایک اختلاف رائے تھا حکمان جو اتحاد ہے اتحاد اس کے درمیان کوئی انرام تیہ نہیں ہو رہا تھا پوریس پارٹی طرف سے کی اور نام تھا مسلم بھی ایک نواز کی طرف سے کی اور نام تھا مسلم بھی نواز میں دو تین گروپس سے ہر کیا پریمری ورزی کی جو آفیسر انکر سٹیٹ بینک گورنر تائینات کرنا چاہ رہے تھے جو بھی لحمد پہلے بھی جو سٹیٹ بینک گورنر گیپٹی گورنر کے طور پر کام کر کیونکہ خاص سے ایکسپیرینس گورنر ہے گوہ کے سرک سینئرم بوز تو نہیں ہے لیکن ان کے بار بار تائیناتی ایز گیپٹی گورنر سٹیٹ بینک ضرور رہی ہے اس لحاظ سے بینکنگ کی جو انڈرسٹینڈگ ہیں اس کی کام کو سمجھنے کی وہ کمپیرٹیبلی زیادہ ہے جو بینک کے شعبے سے تعلق رکھنے والی پروفیشنلز ہیں تو اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے حکومت کا ایک اچھا ڈیسیجن ہے کہ ایک ایسے شخص کو تائینات کرنا جس کا کچھ کچھ سیاسی لینکجز نہیں ہے اور پروفیشنلی وہ بڑے مضبوط سمجھے جاتے ہیں بینکنگ کی شعبے میں بہت شکری آشان محکم اپگریب کرنے کے لیے جمین احمد کو گورن سٹیٹ بینک تائینات کر دیا گیا اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا